بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اوٹیکا خان ثانی اور اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں وجود ہوں بڑی جلدی ہے مجھے تو بہت جلدی ہے کہ جلدی جلدی آپ کو ساری خبریں دے دوں آج یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس بلایا گیا تھا لیکن آئینی ترمیم آج بھی نہیں ہو سکی اب فاقی رائے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت جب میں وی لاغ کر رہا ہوں اس وقت بھی مولانا فضل الرحمن کے گھر میں مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پہ ساتھ دار عظم نزید تارد اور دیگر ایون پی ٹی اے کبافت ایون باقی لوگ بھی پہنچے ہیں کنسنسز ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لوگ پہنچے ہیں کوئی اتفاق کے رائے ہو سکتا ہے آج اس ملاقات میں لیکن پی ٹی اے کی شرط ہے کہ پانی چیئرمنٹ سے ملاقات کروائی جائے وہ شرط بھی پوری کر دی جائے گی پھر اس کے بعد کچھ ان کی شرائط ہیں کہ اس میں مقلہ کو بھی شامل کیا جائے بار کانسلز کو شامل کیا جائے کیا کیا ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں آپ سنیے گا اس کے بعد آپ خود اخص کریں کیا انہی ترمیم کے اندر ہے کیا اختلافات کیا ہیں مولانا کیا چاہتے ہیں پی ٹی اے کیا چاہتی ہے بات کریں گے اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گا مولانا کی رہائشگاہ پہ پھر مولانا کی رہائشگاہ سے باقی سورتیات بتاؤں گا ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی سی صورت میں امنٹ ہو لیکن نیوے ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کل کیا لیکن ہماری کوئی ابھی وہ انٹرنل باتیں نہیں بتا سکتے لیکن ہماری کچھ چیزوں پر ضرور ابھی کچھ چیزوں بھی یہ ہے ہی کہتے ہیں نہیں کافی حد تک وہ دیکھو نا مولانا صاحب جس طرح سے چل رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کمیٹڈ ہے لیکن ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم نے پھر ہم ان کو کہے کہ یہ درافٹ ہے پھر خان صاحب سے بات ہوگی اور جو ہم ان کے ساتھ کمیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمارا ایز اپوزیشن ایک کمیٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف اگر بالکل سپورٹ کرے گی یا اوٹرائیڈلی سپورٹ کرے گی یا اوٹرائیڈلی ریجرٹ کرے گی ہم نے ابھی تک کسی کے ساتھ بھی یہ کمیٹ نہیں کیا کہ ہم بالکل سپورٹ کر رہے ہیں پہلی ملاقبات یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد ہوگی اور ہماری فائنل ڈسکیشن میں تب ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ ہے کہ ہمارے پاس ایسر ڈراپ آیا کہ یہ کہتا ہے یہ فائنل ہے لیکن پتہ نہیں کونسی ڈراپٹ ہے پاکستان جائے ہیں ان کے مرکزی ترجمان اس وقت سید امیرن اکبر سب کو ضرور دے سر اب کیا آئینی ترمین کل ہو جائے گی جو معاملہ چل رہے ہیں دیکھیں میرا خال ہے کہ اچھی بات یہ تھی کہ جب ہی سپیشل پارلمنی کمیٹی میں تمام سیاسی پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی سے لے کر امٹین سے لے کر تمام لوگ ہیں اچھی بات کیا تقریباً تمام لوگ اس بات سے مستفیت تھے یعنی ترمیم ہے جس کو میں سمجھتا ہوں شروع میں جو پرافٹ تھا تو بہت سرک تھا لیکن اب اسے موڈلیٹ بلکہ بہت ہلکا کر دیتے ہیں تمام لوگ اسے مستفیت تھے مجید بات کے پوری امید ہے کہ آج آج کیابنٹ اس کے اپروول دے دیئے کل دیفیر کے پیم بھیجی یہ سیلاس نہ آ جائے گا تو مجید بات کے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مستفقہ طور کا منظور لیکن ابھی میری حامد ریزر سامد خان سے بات ہوئی بیرسٹر گوھر سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کئی نقاط پر ہمیں ابھی بھی اعتراضات ہیں اور ہمارے اختلافات ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ قلعہ کے پاس جانا چاہیے وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو نہیں بلکہ جد جو سپیم کوٹ کے سینئرز ہیں وہ ہی فیصلہ کریں پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا وہ سب پر لازم ہوگا اگر پی ٹی آئی کے اگر کسی کچھ نقاط پر اختلاف ہے تو میں سمجھتا ہمارے پاس پورا دن موجود ہے لیکن سو پی ٹی آئی کچھ اگر ان کی خصشات کو دور کیا جا سکتا اور کوشش ہی ہوگا کہ مل کر کے متفقہ طور پر اس ایک صرف لکتے پر آخری بات کرنا چاہوں گا جب یہ بات ہو جب یہ بات ہوتی ہے کہ تو پھر کی ضرورت کیا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری طریقہ کار کے مطابق کیا ہونا چاہیے تمام سیاسی پارٹی پانڈ بولنے تو یہ ایک اچھا مذبت چیز ہوگی جس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسپیشل پارلیمنٹی کمیٹی تھی اس کو چیر کر رہے تھے خوشی شاہ صاحب اس میں تمام پارٹیوں کو بولنے کا موقع لگا باتچت کرنے کا موقع لگا تمام پلٹیکل پارٹی نے اپنا اپنا ڈراپ پیش کیا اس پر ڈسکیشن ہوئی اور ڈسکیشن ہونے کے بعد مستفقہ فیصل ہوئا ہے تو میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی پارٹی دیں گے تو بیوٹی آب دی دموکرسی اب آپ کو لیے چلتے ہیں مولانا فضل الرمان کی راجگاہ پہ وہاں کیا چل رہا ہے میرے ساتھ رہی گا کمبر اور ساتھ اچھا ابھی مولانا کسی شخص کو وہاں چیئے جسس نہیں رہتے کہ چھپیس کو اگر منصور علی شانہ اچھا سر لیکن حکومت سننے چاہے یہ ساری سیاسی جوابیں گٹھی ہوئی ہیں ہم یہ لڑائی ایز وکیل لڑے گے تدائن یہ مولانا کو بتا دیا ہے دوسرا کانسٹیوشنل بنچ اگر بنایا اور وہ سیرموز ججز پر مشتمل نہ ہوا تو وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہوگا یہ چیزیں یہ پلٹیکل پارٹیز کی سمجھ کی چیزیں نہیں ہیں یہ ہم وقلا کی سمجھ کی جائے کیونکہ آئینی نظام اور عدالتی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اگر آپ نے پیکن چو شروع کر دی کوئی چوتھے نمبر سے اٹھا گیا جیسے چمچے کو چیپ جسٹس بنایا ہم ہرگز نہیں بننے دیں گے اسی طرح سے ہم ہرگز اس جاتے نہیں دیں گے کہ آپ آئینی بینچ بنائیں جس میں کوئی آٹھوے نمبر سے اٹھا لیں کوئی پندھوے نمبر سے اٹھا گئے سینئے بہت جیسے انڈیا میں ہے وہاں جو فرسٹ فائیو اگر ساتھ کا بنانا ہے تو فرسٹ سیون نتھنگ دو ہے کوئی پیکن یہ جو ڈرافٹ لے کے ہمیں دیا ہے اس میں تو یہ ہر جاتھ پیکن چوز ہے اس میں سیاسی لوگ بیٹھ کے بتائیں گے یہ بھی کون یہ کونسٹویشن بینچ میں کون ہوں اور یہ جلدی کیا اگر یہ کرنا بھی ہے تو پہلے اس کو بن لینے دیں مصور علی شاہ کو پھر وہ بیٹھ کے بینچ بنائے آپ کو جلدی یہ پڑی ہے کہ یہ جانے والا جو مرتود ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم کونسٹویشن بینچ بنا دیں جو اس میں سے کہیں سے اٹھا گے اپنے تین چار چمچے ڈال کے اور وہ سارا بیڑا گھر کر دیں کونسٹویشن بینچ کا یہ ہم کربول نہیں صرف ایک کی اتراز ہے صرف ایک کی اتراز ہے یہ کچھ اور بھی اترازات ہیں اترازات بہت سارے ہیں میرے نزدیک صرف جو چیز قابل قبول ہے اس پیکنج میں وہ کونسٹویشن بینچ ہے اور کوئی چیز جوڈی کیجر کے بارے میں جو پورا مسابدہ ہے آپ جانتے ہیں ایک پورا جو ہے ایک حصہ ہوتا ہے آئین کا جس کو ہم جوڈی کیجر کہتے ہیں جو آرٹیکل وان سیمٹی فائی وانورڈ تکیب آرٹیکل دو سو پنرہ تک چلتا ہے وہ جو حصہ ہے اس میں ہمیں کوئی اور چیز قبول نہیں سوائے کونسٹویشن بینچ کے پروائیڈڈ وہ سینموہ چیز پر مجھ سے بھی بس جو ہے اپنی تاریخ میں نقصان رہا چکے ہیں سینر جج کو نہ بنانے کا کہ ہم یہ فوڈ نہیں کر سکتے اور یہ گلتی تیسری دفعہ نہیں ہو سکتی بیریسٹر علی زفر بیریسٹ موجود ہے یہ بتائی گا کہ بانی پیٹی میں اسے ملاقات میں کیا تیپ آیا ہے کون پہن جا رہا ہے کتنے وجہ ملاقات ہو رہی ہے جی کل آٹھ مجھے ملاقات ہے ڈیالا جیل میں اس میں بیریسٹر گوھر صاحب ہیں یہ کس نے اجازت تھی کس نے درخواست کی کیسے یہ عمل ہوا سارا مولانا صاحب کا کیا رولہ دیکھیں جو امت ہے ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کے بغیر تو آگے معاملہ چلنی سکتا تو انہوں نے صبح کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے ابھی اجازت کا سب پتا چلا ہے کہ اجازت دی دیا تو اب ہم انشاءاللہ صبح جائیں گے اور جو خان صاحب کہیں گے صبح آگے پڑا آج مولانا صاحب سے جو نشست ہوئی ہے اس میں صرف اور صرف یہ ملاقات کا ہی تیہ پایا ہے یا کچھ اور نکات ہوئی ہے صرف ملاقات کی تیہ پایا ہے باقی ہے صبح آج صاحب سے بات کر کے پھر ایک ملاقات ہوئی ہے تینکیو بھائی بلاول صاحب کوئی بلاول بٹو زرداری بلاول بٹو زرداری ہیدراباد گئے واپس آئے مولانا فضل الرحمن سے ایک گھنٹے کی ملاقات میں دوبارہ سے یہ اتفاق ہوا ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ قومی اتفاق کے رائے سے ہی لائی جانی چاہیے اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمن نے ہیدراباد کے جلسے کے حوالے سے بھی مبارک بات دی بلاول بٹو زرداری کو اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایکیرن انہیں اس کا خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو موقف ہے کہ ہم ہر صورت میں تمام جماعتوں کو یک جا کر کے ان کی مشاورت کے ساتھ آئینی ترمیم لائیں گے اس عمل کو مولانا فضل الرحمن نے سراہا اور ساتھ بریفنگ دیئے ان کے ساتھ دن میں کیا کیا ملاقاتیں ہوئیں اسحاق دار کی ملاقات اس کے ساتھ دیگر جو رفقہ ہیں ان کے ان کی ملاقات اور پی ٹی اے کے وفد کی دو ملاقاتوں کا حوال بھی بلاول بوٹو زرداری کے ساتھ شیئر کیا اور اب آج دن کو دوبارہ مشاورت ہوگی لیکن مجھے یہ ہفتہ اعتبار کو بھی آئینی ترمیم ہوتی نظر نہیں آرہی چونکہ واضح کر دیا ہے بلاول بوٹو زرداری نے کہ ووٹ تو پورے ہیں ان کے بعد لیکن وہ پھر بھی تفاقرہ سے لانا چاہتے ہیں اس عمل کو بھی مولانا فضل الرحمن نے قابل استائش قرار دیا کہ حکومت ہر صورت میں کنسنسز کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہتی ہے ٹکا خانتانی کو اجازت دیجئے گا رات کے اس پہر مولانا فضل الرحمن کی راہشگاہ میں ابھی بھی میٹنگ جاری ہے مولانا عبدالگفور حیدری اور کامران مرتضہ اندر بیٹھے ہیں اور سہری کا ٹائم ہو چکا ہے اور ملاقات ابھی بھی جاری ہے اللہ نگے بعد